ایک طرف افغانستان میں طالبان کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک سے سفارتی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں اور نہ سر سفارتی بلکہ تجارتی تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ذکر کریں کہ جو سابق صدر اشرف غنی ہے ان کے اپنے بھائی نے آج جو ہے وہ طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ان کے بھائی حشمت غنی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ طالبان ہی افغانستان میں امن اور تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو نورڈن الائنس کے بانی اور مرہوم احمد شاہ مسود کے صاحبزادے کے حوالے سے اور ان کے بھائی کے حوالے سے ایک طرف ان کے جو بھائی ہیں جو کہ برطانیہ میں افغانستان کے صفیر بھی رہ چکے ہیں احمد ولی مسود وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ تمام تر صورتحال کا ذمہ دار ہے اور اشرف غنی کو بھی امریکہ کی طرف سے ہی مسلط کیا گیا تھا غلط چوئس تھی اور اس کے بعد ہی جتنی بھی افراد افغانستان میں دیکھی گئی وہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن احمد شاہ مسود کے صاحبزادے احمد مسود کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے خلاف وہ لڑیں گے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے امریکہ سے بھی مدد مانگی ہے لیکن کچھ ایسی متضاد خبریں بھی توڑی دیر پہلے تک گردش کر رہی تھیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان ڈائیلوگ ہو سکے باتشیت ہو سکے طالبان کے درمیان اور احمد مسود صاحب کے درمیان اور کسی طریقے سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ امن کی طرف امن کو سامنے رکھتے ہوئے امن کو فوکس کرتے ہوئے کوئی نکالا جا سکے اس حوالے سے بھی بات کریں گے طالبان نئی حکومت اپنی بنانے کے لئے سرگرم ہیں وہاں پہ ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ بھی کابل اس وقت پہنچ گئے ہیں دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے پڑوسی ہیں وہ سیاسی تصفیعے کے لئے امریکہ کی مدد کریں جتنے بھی پڑوسی یعنی کہ چین سے بھی اور پاکستان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس زمن میں مدد کی جائے امریکہ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں چین کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں تو انہوں نے ظاہر ہے ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کو ہی دی ہے کہ دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے حالات یہاں تک لے گیا ہے کل ہم نے دیکھا کہ رشیہ کی طرف سے بھی کافی خوشگوار کہنا چاہیے یا خوشکن طالبان کے لئے جو ہیں وہ بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا کہ امن بحال کرنے کے لئے بڑا زبردست طالبان نے کام کیا ہے ساتھی چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ طالبان جو ہیں وہ وسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے چائنا کے حوالے سے اگر بات کریں ذرا پاکستان میں تو ایک انفورشنیٹ انسیڈنٹ ہوا بھی کہ جو گوادر میں چینی شہریوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خودکش حملہ ہوا اس کے بعد چائنا کی طرف سے بھی پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پاکستان سے انہوں نے اپنے شہریوں کے لئے موسر سیکیورٹی کا مطالبہ بھی